اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے چینل سٹیجن سپائس میں آپ کو اس شرٹ کا بہت گلہ اور بہت ہی پیارا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور کام کروں گے اس شرٹ میں یہ لون کی شرٹ ہے اور تھوڑا سا اس کا کپڑا پتلا ہے تو اس کو تھک کرنے کے لیے تاکہ ہمیں اندر سے الگ سے شمیز نہ پہننی پڑے میں میں ہاف لائننگ مطلب ہاف شرٹ پہ شمیز کا کپڑا اٹیچ کروں گی اور آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گی یہ میرے پاس لائننگ کا کپڑا ہے لون کا تقریباً ایک گز کے قریب ہے یہ یہ ڈبل فولڈ ہوا ہے لیکن اس میں پرابلوم یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو ہاف کریں گے تو یہ بہت ہی اوپر ہوگا زیادہ لمبائی نہیں ہے اس کی تو اس میں ہمیں اوپر تھوڑا سا جوڑ ڈالنا پڑے گا یہ تقریباً ہے 19 سنچ یہ تقریباً 19 سنچ پہ اس کی چوڑائی لمبائی ہے تو ہمیں تقریباً 22 سنچ چاہیے تو میں تھوڑا سا اس میں جوڑ ڈالوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ڈبل فولڈ ہوا ہے لائننگ والے کپڑے کو آپ پھیلائیں اس کے اوپر آپ اپنے شرٹ کا فرنٹ حصہ رکھیں فرنٹ حصہ رکھنے کے بعد آپ کو جتنا کپڑا چاہیے اتنی کٹنگ کر لیں یہاں پہ میں کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے کے بعد یہ تقریباً 19 سنچ چھوڑائی پہ ہے لمبائی میں ہے مجھے چاہیے 22 سنچ تو بائی سنچ کرنے کے لیے یہ جو ایکسٹرا کپڑا پڑا ہے اس کی پتلی دو سٹریپ کر کے میں آگے پیچھے لائننگ میں اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے میں اوپر جوڑ لگا دوں گی جوڑ لگا کے میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے جوڑ لگا دیا ہے اس میں جوڑ لگانے کے بعد جوڑ لگانے کے بعد میں نے نیچے کنارہ بھی موڑ دیا ہے اور یہ جوڑ اوپر کی طرف آئے گا ہے اب کمیز کا فرنٹ حصہ آپ پہلے سو میز کے کپڑے کو رکھیں سلائی والی سائٹ اوپر رکھیں اور اس پہ شرٹ کا فرنٹ حصہ رکھیں یہ شرٹ کا فرنٹ حصہ رکھ لیا ہے میں نے اچھے طریقے سے رکھیں کہیں بھی جوڑ لائے اب اس پہ کرام کمیز کا فرنٹ حصہ رکھیں اور سائٹ سے ایک سٹھا کپڑا شمیز کا کٹ کر لیں جو یہ سائٹ کا کپڑا ہے یہ پورا آپ کٹ کر لیں بلکل شرٹ کی شیپ دے دیں اس کو یہاں سے بھی کٹنگ کریں اور ساری کٹنگ کر لیں یہ کٹنگ ہو گئی ہے شمیز کے کپڑے کی اب یو ایچ یو کے مدد سے میں شمیز لائننگ والے کپڑے کو اور فرنٹ کے اوپر والے حصے کو شرٹ کے اوپر والے حصے کو پیسٹ کروں گی چپکا دوں گے آپ اس میں تھوڑی تھوڑی سی یو ایچ یو نکال کے شرٹ کو اس کے اوپر چپکا دیں چاروں سائٹس پہ یہ اس لیے کرتے ہیں ہم تاکہ سلائی کے بعد شمیز کا کپڑا اوپر نیچے نہ ہو اور بلکل ایک اچھے سیکوینس سے شرٹ سٹٹھ ہو جائے یو ایچ یو کی مدد سے میں نے سارا پیسٹ کر دیا ہے اب یہ آپس میں چھپا گیا یہ ہٹے گا نہیں ٹھیک ہے آپ کچھ پینیں لے کے تھوڑی سی پینز لے کے چپکا دیں پینیں لگا لیں تاکہ بیٹ باری جگہ تو ہم یو ایچ یو نہیں لگا سکتے ہیں تو سلائی میں مشکل نہ آئے اس لیے ہمیں اس طرح سے آٹ دس پینیں الگ الگ جگہوں پہ لگا لینی ہے اور سلائی کے بعد ان پینوں کو ہٹا دینا ہے میں نے پینیں اٹیچ کر لی ہے یہ آگے سے کچھ اس طرح دیکھ رہا ہے اور پیچھے سے آپ دیکھیں یہ ہاف شمیز ہے فل شمیز نہیں ہے ہم نے صرف اوپر بڑی کو کور کرنا ہے یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے دیکھیں میں نے جگہ جگہ پین لگا لی ہے اب آپ اس کو جتنا بھی ہلائیں کچھ بھی کریں یہ شمیز کا کپڑا بلکل بھی ہلے گا نہیں اور بلکل ہی اچھے طریقے سے آپ کی شرٹ سٹریچ ہوگی کہیں بھی کوئی بھی جھول نہیں آئے گا اب آگئی ہے دیزائنگ کی باری اس شرٹ پہ اس شرٹ پہ ہمیں بارٹ نیک بنانا ہے بارٹ نیک بنانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ سینٹر میں اس کی پائپنگ لگانی ہے دوری سے اس کی لپس بنانے ہے اور بٹن لگانے تو شلو میں شروع کرتی ہوں اپنے نیک دیزائن کی کٹنگ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں اس شرٹ پہ لائننگ کا کپڑا ہم نے اٹیچ کیا ہے تو ہمیں اس کا پرنٹ صحیح طور سے نظر نہیں آ رہا تو آپ کو اگر ہلکا ہلکا بھی یہ درمیان والی جگہ نظر آ رہی ہے کہ جو سینٹر میں اس کی گلے کی پٹی بنی ہوئی ہے اس میں ہم نے گلے کی پٹی کی ہی لمبائی کی تقریبا ایک سے ڈیڑھ ایچ فیوزنگ پٹی لے کے چپکا دینی ہے اس طرح سے چپکا دینی ہے یہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے تو میں نے ایک سے ڈیڑھ ایچ کی فیوزنگ پٹی اس سنیک دیزائن پر لگا لی ہے اب اس کو میں سیدھا کر کے دکھاؤں گی آپ کو یہ اس پٹی کے نیچے ہم نے فیوزنگ پٹی لگائی ہے اب ہمیں سینٹر کریز بنانی ہے اور پھر بیچ میں سے اس کو کٹ کر دینا ہے یہ سینٹر کریز بن گئی ہے اب ہمیں بیچ میں سے کٹنگ کرنی ہے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے بیچ میں سے کٹنگ کریں جہاں ہم نے کریز بنائی ہے یہاں ہم پائپنگ کر کے اس کی ڈیزائننگ کریں گے ابھی ہم نے یاد رکھے ابھی ہم نے اپنے گلے بارٹ نیک کی کٹنگ نہیں کی یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب بلو کلر کی پائپنگ سے میں اس کی پائپنگ کروں گی بلو کلر کی پائپنگ سے اس کی پائپنگ کرنی ہے شرٹ کی شرٹ کی اُلٹی سائیڈ لے کے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور یہ ریڈی میٹ پائپنگ ہے اس کے دو کنارے فولڈ اوے ہوئے ہوتے تو ایک کنارہ میں یوں کھول کے شرٹ کی سیدھی سائیڈ پہ رکھ کے اس طرح سے ہم نے سلائی لگانی ہے توڑا سا باہر نکال کے کنارے کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے آپ دیکھیں اس طرح سے لگانی ہے اس کو کھول کے اس طرح سے کھول کے نیچے رکھیں اور شرٹ کی اُلٹی سائیڈ پہ سلائی لگاتے ہوئے نیچے تک جائیں اس طرح سے لگاتے ہوئے نیچے تک آئیں جو کنارہ فولڈ ہو ہوا ہے اس کو کھول کے لگا لیے اور تھوڑی سی باہر نکالنی ہے اب نیچے تک آئیں اس سلائی لگاتے ہوئے بائننگ کے ساتھ یہ شرٹ سٹچ ہو رہی ہے تو اس کے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اب یہ آگیا ہے اس کا نیچے کا کونہ یہاں ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے لیے آپ کو کپڑے کو کھیچنا نہیں ہے بس سیدھے سیدھے سلائی لگاتے ہوئے اوپر تک آنا ہے اب میں نے اس کے دوسری سائٹ بھی مکمل کرنی ہے سلائی مکمل ہو گئی ہے اس کی پوری پائپنگ اوپر سے نیچے تک لگ گئی ہے دونوں سائٹ پہ پیچھے سے یہ کچھ اس طرح دکھ رہا ہے آگے سے کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے اب ہمیں اس کو اس طرح فول کر کے فول کر کے سلائی لگا لیے ہیں یہ فول کر لیا میں نے اچھا طریقے سے آپ اس کی میں سلائی لگاتے ہوئے نیچے تک آؤں گی ہے یہ شوٹ کی پائپنگ سٹیچ ہو گئی ہے اندر کی طرف کر دیئے میں نے نظر آرہا ہے یہ بہت سفائی سے ہوئی ہے اب اس گلے کے جتنی لمبائی ہے اسی لمبائی کے حساب سے ہمیں ایک دو انچ کی پٹی لے لیے گلے کے لمبائی تقریباً 20 انچ ہے تو 20 سے 21 انچ کی قریب ہمیں ایک لمبی پٹی لے لینی ہے یہ تقریباً 22 انچ کی پٹی ہے ہمیں اس کو ڈبل فول کر کے سائٹ پہ سلائی لگا کے تو یہاں سینٹر فیلنگ کرنی ہے گلے کو بن کرنا ہے لیکن گلے کو بن کرنے سے پہلے ہمیں کلے پہ ڈیسائننگ کرنی ہے یہ پتلے سے ڈوری کارڈن کے کپڑے کی میں نے بنا کے رکھی ہے اس کے ہم نے اس میں لوبز کھانے ہے ٹھیک ہے دو دو انچ کی ڈوری کاٹ کے تو مارکنگ کر کے لوبز بنانے ہیں اس کے یہ دو دو انچ پہ میں نے ڈوری کی کٹنگ کر لینی ہے یہ تقریباً دو انچ کی ڈوری کاٹی ہے میں نے اس طرح سے جتنی بھی ڈوریاں کٹتی ہیں اتنی ڈوریاں آپ کاٹ لیں پیسیز آپ کاٹ لیں یہ لوپز میں نے کاٹ کے رکھ لی ہے دو دو انچ کی ڈوریاں میں نے کاٹ کے رکھ لی ہے اب مجھے اس گلے پہ نیچے سے اوپر تک دو دو انچ کے فاسٹے سے نشان لگانے ہیں سب سے پہلے لوب یہاں لگے گا اب دو انچ اوپر دوسرا اب دو انچ اوپر ایک اور اس طرح سے مارکنگ کر لیں اوپر تک یہ میں نے سارے نشان لگا لیا ہے اب ڈوری کی بدت سے یہ لوپز کو میں نے چپکانا ہے تاکہ جس وقت میں سلائی کرنے لگوں تو یہ کہیں سے بھی ہلے نہ اور یہ کچھ اس طرح سے دکھیں اب یہ یو ایچ او کی مدد سے میں لگاؤں گی نا تو میرے لئے سلائی کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اس کو ڈبل فولڈ کیا اس کے کنارے پہ یو ایچ او لگائی اور پھر نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے لگا لینا ہے چپکا لینا ہے تھوڑا سا اس کو دبائیں تاکہ یہ آپ اس میں چپک جائے یہ چپک گیا ہے اب ہم نے دوسرا دوسری ڈوری لینی ہے اس کو یوں ڈبل فولڈ کرنی ہے اور اس کے کنارے پہ ہمیں یو ایچ او لگا کے اور جہاں ہم نے دو ایچ پہ نشان لگایا ہے وہاں ہمیں اس کو اس طرح سے چپکا دینا ہے اس طرح سے سارے ٹو ٹو ایچ کے فاصل پہ جو پوائنٹس لگائے ہیں وہاں ہم نے اس طرح کی ڈوری چپکانی ہے یہ آپ دیکھ رہے میں نے آٹھ لوپس لگا لیے ہیں یو ایچ او کی مدد سے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ہل رہے اب جب میں اس کی سلائی لگاؤں گے تو کہیں سے بھی یہ دسٹنس میں وہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ ایک قریب لگ رہا ہے ایک دور لگ رہا ہے بلکل ایک ہی سیکونس سے بہت آسانی سے یہ سلائی ہو جائے گی اب یہ جو دو ایچ کی پٹی ہے اب اس کو میں نے سائٹ سے سٹیچ کر کے بیچ کی سینٹر فیلنگ اس سے کرنی ہے یہ پٹی میں نے سلائی کر کے پریس کر لی ہے اب اس کو اس طرح سے نیچے رکھیں مجھے اس کی سلائی لگانی ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو میں کچھ بھی ہلا بھی رہی ہوں کچھ بھی کری اوبر نیچے کر رہی ہوں کپڑے کو یہ لوپس فلکل بھی نہیں ہل رہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ دو ایچ کی پٹی جو اوپن سائٹ ہے اس کو اوپر کی طرف رکھ کے کنارے کنارے پہ بلکل سلائی لگاتے ہوئے نیچے تک آنا ہے بلکل کنارے پہ سلائی لگا کے ہمیں نیچے کی طرف جانا ہے اس سے ہمیں اس گلے کو بند کرنا ہے یہ جو پٹی ہے نا یہ پٹی ہمارے گلے کو بند کر دے گی اس طرح سے نیچے تک آئیں یہ میں نے نیچے تک سلائی لگا لی ہے اب بجائے اس کے کہ ہم یہیں سے دوسرے سائٹ شروع کریں یہاں سے نہیں شروع کرنا ہمیں اوپر سے دوبارہ شروع کرنا ہے اوپر سے ہمیں دوبارہ سلائی شروع ایسے کرنا ہے کہ بلکل ٹش رکھ کے یہ کنارہ اور یہ کنارہ آپس میں ملا کے تو سلائی شروع کرنی ہے اچھا یہ لوپس آ رہے ہیں یہاں پہ لوپس کے نیچے سے ہمیں یہ کپڑا اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے دوسری سائڈ ہمیں لوپس کے نیچے سے رکھنا ہے ایسے اور نیچے تک اب سلائی بلکل پائپنگ کو آپس میں ملا کے نیچے تک جائے نیچے تک لگا کے سلائی لگاتے ہوئے جائے یہ لوپس لگا لی ہے میں نے اور دونوں سائٹ کی سلائی ہو گئی ہے اب ہمیں اس کی بارڈ نیک کی کٹنگ کرنی ہے فیوزنگ پیپر پہ یہ فیوزنگ پیپر لیا ہے چوڑائی ہے فیوزنگ پیپر کی بارڈ نیک ہے تو چوڑائی زیادہ ہے گیارہ انچ اور لمبائی ہے اس کی چھے انچ اس کو ڈبل فول کریں ڈبل فول کرنے کے بعد گلے کی چوڑائی میجر کریں چوڑائی ہے ہمارے بارڈ نیک کی ساڑھے چار اور لمبا گہرائی ہے اچھا یاد رکھیں نارمل گلے کے لیے ہم ایسے کر 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 گلے کی گہرائی کرتے ہیں پر بارڈ میں ہمیں سٹریٹ میں فور لینا ہے ساڑھے چار لینا ہے آدھائیں سلائی میں تپ جائے گا اس کو باکس بنائیں اور پھر اس میں گلے کی گولائی کا ہوتی ہے گول نہیں ہوتی ہے اس کا سپر کریں ہوتی ہے اس کو بس ہوتے کپنی پیسٹ کریں ہمیں یہ کھل کر کچھ اس طرح سے بہتر ہیں اب ہمیں اس کو شرٹ پہ فکس کرنا ہے اچھا مومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیوزنگ پیپر کو کپڑے پہ چپکا کے تو کپڑے پہ سلائے کر کے تو کلہ بناتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو دوسرے قسم کی پارپنگ بنانا سکھا رہی ہوں کہ ہم نے اس کو ڈائیکٹ شرٹ پہ پیسٹ کرنا ہے ٹھیکی گلے کا سینٹر لیا ہم نے کمیز کا سینٹر لیا میں نے بلو کلر کی لائن لگائی ہے کمیز کا سینٹر معلوم کرنے کے لیے گلے کا سینٹر وہ اسی ہے کہ میں اگر اس کی کریز بناؤں گی کریز بن نہیں رہی ہے یہ موٹا موٹا سا کپڑا لگا ہے فیوزنگ پیپر لگا ہے تو میں نے یہ بلو نشان لگا کے اپنے گلے کا سینٹر نکال لیا اب اس میں میں نے اس سرہ سے ایکوال کر کے یہ سینٹر میں آ گیا یہ دونوں سائٹس دیکھیں بلکل برابر ہونے شاہیے یہ ہے ساڑھے تین انچ اور یہ ہے ساڑھے تین انچ ہے اس کو ذرا اس سائٹ پہ کرتے ہیں اس ڈھائی انچ ہے اور یہ ڈھائی انچ ہے ٹھیک ہے اب اس کو پریس کریں پریس کر کے فیوزنگ پیپر کو اس پہ چپکا دیں یہ بہت اچھے طریقے سے چپک کریں اب اس کی پٹنگ کریں دبا کے کریں تاکہ یہ دوبارہ سے اکھڑے نہ اب اس کی کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے لئے بلکل سائٹ پہ ہی کٹنگ کر دے جائے یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بارٹ نہیں ہے توڑا سا اس میں ہم نے وی شیپ دیا ہے لیکن ہمیں اس کی چھوڑائی کے حساب سے ہم نے اس کو بارٹ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی پائپنگ کرنی ہے یہ میں نے پائپنگ لی دو سرے ہیں اس کے دو سائٹس ہیں ایک سائٹ کو کھول کے سیدھی طرف پہ رکھ کے تو آپ کنارے کنارے پہ سلائی لگاتے ہوئے سلائی پوری کرنی ہے 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 موسیقی 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 اس طرح سے پتلی سی پائپنگ نکال کے راجتوں کپڑا اندر کھول کرنا ہے دیکھیں بہت سفائی سے ہو رہی ہے پائپنگ یہ سلائی ہو گئی ہے اب ایک بھوٹ کے پاس سے دوسری سلائی لگانی ہے یہ گلہ بن کے تیار ہو گیا میں سب اس پر لگانے ہیں پر لگانے کے بعد پورا درس سٹچ کر کے کرتا سٹچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ فلٹ سٹچ ہو گئی ہے بس اب پر لگا کے یہ پر لگانے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ فائنل لوگ شیئر کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یہ نیک ڈیزائن پیارا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر کیجئے گا اور میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت ہی پیارے ڈیزائن شیئر کروں گی نیک کے شکریہ شکریہ